اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور تمہارا رب بہت بخشش فرمانے والا ہے رحمت سے موصوف ہے اب رحمت سے جب وہ موصوف ہے تو اس کا ایک اور رحمت کا ذکر ہے کیا لو یعاخذہم بمجل لہم العذاب لو اگر یعاخذہم ان سے وہ مواخذہ فرمائے بما اس کا ماں کا سبو جو انہوں نے کیا یعنی ان کے کرتوتوں کا مواخذہ فرمائے لعجل لہم تو ضرور ان کے لیے عذاب کو جلدی لے آئے کیا مطلب یعنی اللہ کی رحمت سے ایک چیز یہاں پر یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ دیکھئے کفار مکہ نے بہت نافرمانیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کی اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو ڈھیل دے دی اور ان پر جلدی عذاب لے کر نہیں آیا اور ان پر جلدی عذاب نہیں بھیجا یہ بھی اس کی رحمت سے ہے ان سے جلدی ترکے معاخضہ کیا اور معاخضہ جلدی نہیں کیا اور ان پر عذاب نہیں بھیجا یہ بھی اس کی ایک رحمت سے ہے ورنہ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلی قومیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ٹھٹا کیا پریشان کیا مسائب پہنچائے تکلیفیں پہنچائیں ان کو اللہ رب العزت نے حلا کر دیا تھا لیکن کفار مکہ جنہوں نے نبی کے ساتھ میں دشمنی بھی کی تکلیفیں بھی پہنچائیں لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان پر عذاب جلدی نہیں بھیجا اور معاخضہ جلدی نہیں فرمایا یہ معاخضہ کا ترک کرنا یہ بھی اس کی ایک رحمت سے ہے اس کا ذکر ہے لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَةِ اگر اللہ ان سے ان کے کرتوتوں پر معاخضہ فرمائے لَعَجَّلَ لَوْهُمْ الْعَذَابَةِ تو بہت جلدی ان پر عذاب لے آئے لیکن عذاب نہیں لائے اے وَمِنْ رَحْمَتِهِ یعنی اللہ کی رحمت سے ایک چیز یہ بھی ہے کیا ترک و معاخضتیہ اہل مکہ تا عاجلا کہ بہت جلدی اہل مکہ سے معاخضہ کو ترک فرما دیا یعنی جلدی معاخضہ نہ فرمایا معا فرط عداوت حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتے تھے فرط کا معنی کسرت بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُن تو فوراً جلدی ان سے معاخضہ نہیں فرمایا ان پر عذاب نہیں بھیجا بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُن بلکہ ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی موعد موعد سے یہاں پر کیا مراد ہے فرماتے ہیں وہ ہوا یوم و بدر ان کے لیے یوم و بدر مقرر کر دیا اللہ لَنْ يَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَوْعِلَى کہ اس سے وہ کوئی ٹھکانہ نہیں پائیں گے یعنی جب یوم و بدر آئے گا تو اس سے وہ بچ نہیں پائیں گے اس دن تو ان کو عذاب ہوگا ہی اور سزا ان کو بھگتنا پڑے گی تو موعد کا معنی یہ وَعَلَى یَعِلُو سے بنا ہے وَعَلَى کا معنی ہوتا ہے نجا اور جب وَعَلَى کا صِلَى الْا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا تو وَعَلَى مَوْعَل موعد جب ہے یہ موعد اگر وَعَلَى سے ہو بغیر الْا کے تو اس کا معنی ہوگا منجا کے معنی ہوگا یعنی نجات کی جگہ ہے تو اس کا معنی ہوگا ملجا یعنی پناہ گاہ اسی کو صاحبے تفسیر فرماتے ہیں لَنْ يَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَوْعَلَى تو اس کے سامنے کوئی موعد یعنی پناہ گاہ یا نجات کی جگہ نہ پائیں گے تو اسی لئے موعدہ کی تفسیر کر رہے ہیں منجا اس میں ظرف نجا سے اور ولا ملجا اور نہ ہی ملجا تو منجا اور ملجا سے تفسیر کی موعدہ کی کیوں فرماتے ہیں یقال کہا جاتا ہے وَآلَى اِذَا نَجَع تو وَآلَى جبکہ بغیر علاقے ہو تو اس کامانہ کیا ہوتا ہے نجا وَآلَى کہا جاتا ہے تو اس کامانہ ہوگا ہے وہ نجات پا گیا تو وَآلَى اسی سے اگر موئل ہو تو بے منجا ہو جائے گا وَآلَى اِلَيْح اور اسی کہا جاتا ہے وَآلَى اِلَى یعنی الہ裳 سلا کے ساتھ تو اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے اِذَا لَجَأَ إِلَى لَجَأَ إِلَى کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کی پناہ لینا تو موئل کا معنی ہوگا ملجا یعنی پناہ لینے کی جگہ وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا اور ان بستیوں کو ہم نے حلاک کر دیا ان بستیوں کو ہم نے حلاک کر دیا لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا تِلْكَ الْقُرَاءَ صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں یہ لفظِ تِلْكَ جو ہے یہ مبتدہ ہے اور الْقُرَاءَ یہ تِلْكَ اسمِ اشارہ کی صفت ہے اب سوال یہ ہوگا کہ اسمِ اشارہ کی صفت الْقُرَاء کیسے بن گیا جبکہ وہ تو ایک اسمِ جنس ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھئے اسمہِ اشارہ جو ہے وہ مبہم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مبہم ہوتے ہیں اب جو بھی لفظ چاہے وہ اسمِ جنس ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اس کے ابحام کو دور کر دے تو وہ اس کی صفت بن جائے گا اسی لئے صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں کہ اسمہِ اشارہ جو کہ اسمہِ اشارہ جن کے اندر ابحام ہوتا ہے ان کی صفت اسمہِ جنس ہی بھی بن جاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ بھی ابحام کو دور کر دیتے ہیں لہذا تِلْكَ اسمِ اشارہ یہ موصوب بنے گا الْقُرَاءُ اس کی صفت بنے گا موصوب صفت سے مل کر یہ مبتدہ ہو جائیں گے اور اَحَلَكْ نَا هُمْ یہ پورا جملہ اس کی خبر بنے گا اَحَلَكْ فَحِلْ نَا زمیر متقلم اس کا فائل اور هُم مفہول بھی فیل فائل مفہول بھی سے مل کر یہ خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر لیا اب ترجمہ ہوگا وَتِلْكَ الْقُرَاءُ اور بُوبَسْتِيَا صِفَةٌ لِأَسْمَائِ الْأَشْارَةِ یہ اسمائِ اشارہ کی صفت ہے کیا ہے صفت یا القرآ جو ہے یہ صفت ہے لِأَسْمَائِ الْأَشْارَةِ اسمائِ اشارہ کی تو صفو بِأَسْمَائِ الْأَجْنَاسِ جو اسمائِ اشارہ موصوب ہوتے ہیں ان کی صفت لے آئی جاتی ہے اسمائِ اجناس کے ذریبے سے تو یہ اس سے مل ملا کر یہ مبتدہ بن گئے وَالْخَبَرْ اور خبر جو اس مبتدہ کی ہے احلق ناہم یہ احلق ناہم اس کی خبر ہے ایک تو ترقیب یہ بتا دی اور ایک اور ترقیب بتا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْقُرَاءُ اچھا دیکھو یہاں پر تِلْكَ الْقُرَاءُ جب ہم نے مبتدہ بنایا تو مبتدہ تو محلن مرفو ہوتا ہے نا تو تِلْكَ یہ محلن کیا ہوگا مرفو ہوگا مبتدہ بننے کی صورت میں اور احلق ناہم یہ اس کی خبر ہو جائے گی اور یہ بھی احلق ناہم پورا جملہ محلن کیا ہوگا خبر کی جگہ میں ہوگا مرفو ہوگا یہ محلن ایک اور دوسری ترقیب بتا رہے ہیں ترقیب دوسری یہ ہے کہ مَا اُزْمِرَاءَ عَامِلُهُ عَلَىٰ شَرِيطَ تِلْ تَفْصِیرَ آپ نے پڑا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسم کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں اس عامل کا کوئی بھی لفظ آ کر اس کی تفسیر کر دیتا ہے تو عامل کے وہ تفسیر کی شرط پر کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں اور حذف کرنے کے بعد جو اس کا معمول تھا وہ معمول منصوب ہو جاتا ہے حذف ہو جاتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر فیل محذوف ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بھی علیہ شریعت تِ تفسیر یہاں پر بھی ایک عامل کو محذوف مانا جا سکتا ہے تو کیسے کہ بعد میں جو احلقناہم ہے یہ مفسر ہو اور اس سے پہلے ایک احلقنا وہ حذف کر دیا گیا ہو اور اصل عبارت ہو احلقنا تِلْكَ الْقُرَع احلقناہم یہ اصل عبارت ہو تو اب یہاں پر احلقنا پہلے والا جو فیل ہے وہ ہم نے حذف کر دیا یہاں پر حذف ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ تو فیل ہے اور نازمیر اس کا فائل ہو جائے گا احلقناہ کا اور تِلْكَ الْقُرَع اب اس کا مفہول بھی ہی بن جائے گا تو اب تِلْكَ الْقُرَع یہ کیا ہو جائے گا علا شریعت تِفصیر کی بنا پر یہ منصوب ہو جائے گا تو اسی کو سائب تفسیر اسی ترکیب کو بیان کر رہا ہے فرماتے ہیں او تِلْكَ الْقُرَع نَسْبُن یا تِلْكَ الْقُرَع یہ منصوب ہے بے ازمارِ احلقناہ احلقناہ کو مزمر مان کر اور احلقناہ کو مزمر مانیں گے کس طور پر علا شریعت تِفصیر تفسیر کی شرط پر والمعنى معنى یہ ہے ہم معنى میں بھی دیکھو تِلْكَ الْقُرَع وہ بستیاں ہم نے حلاق کر دی یہی تو معنى ہوئے نا تو بستیاں تھوڑی بستیاں والے حلاق کر دی ہیں نا تو یہاں پر بھی مضاب محضوف ہے اصل عبارت ہوگی تِلْكَ اصحاب القرآن یہ معنى ہوگا وہیں فرماتے ہیں والمعنى معنى یہ ہوگا وَتِّلْكَ اَصْحَابَ الْقُرَع اَحْلَقْنَاهُمْ ان بستیوں والے ہم نے حلاق کر دیئے وہ بستیاں جن کے رہنے والے ہم نے حلاق کر دیئے اب کون تھے رہنے والے تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَالْمُرَاد قَوْمُ نُوحٍ وَعَاد وَسَمُود یہاں پر مراد نوح آد اور سمود کی قوم ہیں قوم سمود قوم نوح قوم عاد یہ مراد ہے کب حلاق کر دیا لَمَّا ظَلَمُ جب انہوں نے ظلم کیا یعنی اللہ نے یہ بھی کفار مکہ پر رحمت اللہ کی کہ وہ ان کو ابھی حلاق نہیں کر رہا ہے اور ان پر جلدی عذاب نہیں بھیج رہا ہے ورنہ تو اس سے پہلے جو بستیوں والے تھے قوم عاد قوم نوح قوم سمود ان کو ہم نے حلاق کر دیا کیونکہ کیوں حلاق کیا تھا لَمَّا ظَلَمُ کیونکہ انہوں نے جب ظلم کیا تھا تو ہم نے حلاق کیا اور انہوں نے بھی ویسا ہی ظلم کیا جیسے کہ اہلِ مکہ ظلم کر رہے تو اہلِ مکہ کے ظلم کی طرح انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا لیکن اہلِ مکہ کو حلاق نہیں کیا ہے جلدی کیوں یہ بھی اس کی رحمت سے ہے فرماتے ہیں لَمَّا ظَلَمُ جب انہوں نے ظلم کیا کیسا ظلم کیا مثلہ ظلمِ اہلِ مکہ اہلِ مکہ کے ظلم کی طرح وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَى اور ہم نے ان کے حلاق کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تو مавلک حلاق کرنا یہ مصدر کا ترجمہ کر دیا اہن ہم نے اور موعد یہ وقت کے مانا میں لگا دیا ظلم کیا جعلنا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَى ہم نے ان کے حلاق کرنے کے لیے ایک وقت یا ایک جگہ خاص جگہ مقرر کر دی تو موعد یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے محلک ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ مزدر میمی کا کر دیا ہے اور یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ محلک یہ ظرف ہو اگر ظرف ہو تو معنی ہوگا ان کے حلاکت کی جگہ یا ان کے حلاکت کا وقت تو معنی ہوگا و جعلنا لے محلک ہم ہم نے ان کے حلاکت کی جگہ یا ان کے حلاکت کے وقت کے لیے مقرر کر رکھا ہے مععدہ کیا وعدہ مقرر کر رہا ہے یہاں پر اب موعد یہ وقت کے اگر محلق سے وقت مراد ہو تو موعد سے زمان کیا مراد ہوگا جگہ مراد ہوگی اور اگر محلق سے جگہ مراد ہو ہلاکت کی جگہ تو موعد سے وقت مراد ہوگا ایک وقت میں ایسا نہیں کریں گے کہ محلق سے بھی ظرف زمان مراد ہو اور موعد سے بھی ظرف زمان تو پھر زمان کے لیے زمان ہونا یا ظرف مکان اور ظرف مکان دونوں مان لیں یقی وقت میں تو مکان کیلئے مکان ہونا یہ لازم آ جائے گا فیر اس لیے اگر محلک کو ظرف زمان مانے تو موعد کو ظرف مکان مانے اور اگر محلک کو ظرف مکان مانے تو موعد کو ظرف زمان مانے تو تین محلک میں تین باتیں ہو گئیں ایک یہ کہ محلک یہ محلک بھی پڑا گیا ہے محلک مزدر میمی ٹھیک ہے احلاق کے معنی میں اور محلک حلکہ یا حلکوں سے اگر پڑے تو اس کو محلک لام کے فتح کے ساتھ پڑیں گے اور حلکہ یا حلکو باب زربہ سے اگر ہی سے پڑیں تو لام کے کسرے کے ساتھ محلک پڑیں گے کراتے ہیں اس کی فرماتے ہیں و جع اللہ لما حلکہ موعدہ اور ہم نے ان کے حلاق کرنے کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے یا ہم نے ان کے حلاقت کے وقت کے لئے ایک جگہ مقرر کر رکھی ہے یا ہم نے ان کے حلاقت کی جگہ کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وضربنا لی احلاقی ہم ہم نے ان کے احلاق کرنے کے لیے وقت معین مقرر کر رکھا ہے لا يتآخرون عنہو کما ضربنا وہ اس وقت سے بلکل متاخر نہیں ہوں گے کما ضربنا لی اہل مکہ تھا جیسے کہ ہم نے اہل مکہ کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا دن مقرر کر رکھا تھا کونسا دن یوم و بدر یوم و بدر کا دن والمحلق الاحلاق محلق جو ہے وہ احلاق کے معنی میں ہے یعنی یہ کہلو کہ محلق بھی پڑھ لو میم کے فتح کے ساتھ تب بھی یہ کیا ہے الاحلاق کے معنی میں یعنی مصدر میمی ہو یہ ووقتہو اور محلق وقت احلاق کو بھی کہتے ہیں یہ کب جبکہ اس کو اس میں ظرف مانے و و فتح المیم و کسر اللام میم کے فتح اور اللام کے کسر کے ساتھ محلق حفظن یہ حفظ کی قرات ہے و و فتحہما اور دونوں کے فتح کے ساتھ یعنی محلق یہ ابو بکر کی قرات ہے محلق کب پڑھیں گے وہ جبکہ ہم باب سمیہ حلقہ یا حلقوں سے مانے اب مانا کیا ہوگا تم مانا بتا رہے ہیں فرماتے ہیں اہل وقت حلاقہم ان کے حلاقت کے وقت کے لئے ہم نے مععد مقرر کر رکھا ہے تو یہاں پر وقت مراد لے لیا تو محلق سے ظرف زمان مراد ہو گیا نا اول حلاقہم یا ان کے حلاقت کے لئے ہم نے مععد کر رکھا ہے یعنی وقت مقرر کر رکھا ہے تو حل حلاقہم سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ محلق اس مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے والموععد اور مععد جو ہے وقت بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر محلق کو اگر مصدر میمی مانے تو مععد کو ہم وقت مانے اور مععد کو اگر مصدر میمی مانے تو محلق کو ہم پھر وقت مانے وقت کے معنی معنی یعنی ہلاکت کا جگہ یا ہلاکت کا وقت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان یعنی خادم سے کہا اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک دوسرا واقعہ بیان فرما رہا ہے دوسرا کیا واقعہ ایک تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اب اسی صورت میں یہ تیسرا واقعہ ہے اس سے یہ درس دینا ہے یہ بتانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر کے یہ بتانا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ السلام کے باوت کہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا دیں جیسے کہ اسی میں ذکر آئے گا آگے کہ وہ یہ بتا دیں کہ یہ ایسا ایسا ہے اگر ٹھیک بتا دیں تو وہ نبی ہے ورنہ تو نبی نہیں ہے یہ یہودیوں نے کہا تھا تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرما یہ تعلیم دے دی کہ دیکھئے اگر کوئی کتنا بھی بڑا علم والا ہو تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر اس کو ہر بات کا علم ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے نبی ہیں وہ علم والے ہیں یہودی بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے بہت کچھ شرف و کمال فضائل مناقب اپنی ذات میں جمع ہونے کے باوجود کچھ علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی انہیں ضرورت محسوس ہوئی اور گئے تو اس سے اللہ نے یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ یہودی جن کو ہم مانتے بھی ہیں انہوں نے ان کو ہر چیز کا علم نہیں تھا تو ہر چیز کا علم نہ ہونا یا اللہ کے بتائے بغیر ہر چیز کا علم نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہے اس لئے نبی کے بارے میں یہ مت کہو کہ اگر وہ یہ نہ بتا پائیں تو وہ نبی نہیں ہوں گے یہ تعلیم دینا مقصود ہے تو اب یہ تیسرا واقعہ اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے جب موسیٰ نے اپنی اب واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ بخاری شریف میں ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے آپ پر غزب فرمایا اور جب غزب فرمایا تو کہا کہ اے موسیٰ تم سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں تو کہا کہ کون ہیں زیادہ جاننے والے تو اللہ رب العزت سے جب یہ عرض کی تو اللہ نے بتایا کہ میرا ایک فلا بندہ ہے جو فلا جگہ پر ملے گا وہ تم سے زیادہ جانتا ہے تو اب جب آپ نے یہ سنا تو اپنے تمام تر فضائل و مناقب اور جو بھی موجبات شرف و کمال تھے ان تمام کے باوجود آپ نے تکبر نہ کر کے آپ نے توازو اختیار کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے اور اپنے ساتھ میں یوشا بن نون جو آپ کے خادم تھے ان کو لیا اور جو آپ سے علم سیکھتے تھے ان کو ساتھ میں لیا اور ایک مچھلی کو لے لیا جو مچھلی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے سمجھ لو کہ وہیں پر وہ میرا خاص بندہ ملے گا تمہیں اب یہ پورا واقعہ آگے مذکور ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ وَإِذْ میں صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں وَذْكُرْ إِذْ اسے یہ بتایا صاحبِ تفسیر نے کہ إِذْ جو ہے وہ ذرفیہ ہے اس کا متعلق یہاں پر اس کا متعلق یہاں پر محضوف ہے اور متعلق کیا ہے اُذْكُرْ یعنی عامل محضوف ہے تو وہی عامل محضوف جو ہے اسی کو نکال کر دکھایا وَذْكُرْ اور یاد کرو کیا یاد کرو اِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا نوجوان کون تھے یہ صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں ہوا یوشا بن نون وہ کیا ہے ان کا نام تھا یوشا بن نون وَإِنَّمَا قِيلَ فَتَاهُ اب یہاں پر وہ نوجوان تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی ضمیر کی طرف یہاں پر اضافت کر دی گئی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا تو ان کا نوجوان کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پر تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قِيلَ فَتَاهُ اور ان یوشا بن نون کو کہا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے فتح تھے یعنی نوجوان تھے کیوں؟ وجہ اس کی حضرت موسیٰ سے کیا تعلق تھا ان کا؟ کیا نسبت تھی؟ تو نسبت بتا رہا ہے کہ اس وجہ سے حضرت موسیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے وَيُتْبِعُهُ اور ان کی پیر بھی کرتے تھے وَيَاخُذُوا مِنْهُ الْعِلْمَ اور ان سے علم حاصل کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کیا کہا؟ لا أبرحو لا أبرحو میں لا أبرحو کا معنی ہے لا أزالو میں کرتا رہوں گا ایسا میں زائل نہیں ہوں گا ختم نہیں ہوں گا یعنی اگر میں چلنا ہوں تو چلنا میرا ختم نہیں ہوگا یہ معنی ہوگا لا أبرحو حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا میں چلتا ہی رہوں گا اب لا أبرحو اس کے اندر انا ضمیر مستطر جو ہے وہ تو اس کا اسم ہو جائے گا لیکن خبر ذکر نہیں کی گئی خبر کیا ہے؟ لا أبرحو اسیرو اسیرو جو ہے وہ خبر تھی وہ خبر محضوف ہو گئے یہ خبر کو ذکر نہیں کیا بجے کیا ہے؟ دو وجہ سے یہاں پر خبر محضوف ہو گئی ایک تو دلالت حال کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر حالت کیا تھی؟ حالت سفر تھی ظاہر بات ہے جب حالت سفر تھی تو لا أبرحو کہہ رہے ہیں تو وہاں پر سفر یعنی سفر کے معنی ہی کا کوئی فعل محضوف ہو کوئی خبر محضوف ہوگی تو وہی اسیرو یا اسافرو وغیرہ خبر محضوف ہوگی تو دلالت حال کی بنا پر خبر کو حضب کر دیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے غایت بیان کی جارہی ہے حتی اب لغا مجمع البحرین یہاں تک کہ میں بحرین کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں تو بحرین کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں تو یہاں پر پہنچنے کی غایت آگے بیان کر دی گئی ظاہر بات ہے کہ جب غایت بیان کی جارہی ہے تو غایت اس بات کا تقاضی کرے گی کہ وہ غایت اس کا تقاضی کرے گی جس کے لئے وہ غایت ہو اور غایت کس کے لئے ہے؟ سفر کی تو ظاہر بات ہے چلنے کا تقاضی کرے گی تو اس تقاضی کی بنا پر آگے کا کلام جو دلالت کر رہا ہے اس کلام کی دلالت کی بنا پر یہاں پر خبر کو حذف کر دیا گیا فرماتے ہیں لا ابرحو لا ازالو یعنی میں چلتا رہوں گا وقد حذف الخبرو یہاں پر خبر کو حذف کر دیا گیا لے دلالت الحال دلالت حال کی وجہ سے بل کلام علی اور اس پر کلام کے دلالت کرنے کی وجہ سے امبل اولا رہا پہلا یعنی دلالت حال کیسے ہے تو وہ فرماتے ہیں فَلِئَنَّهَا لَقَانَتْ حَالَ السَّفْرِينَ کیونکہ یہ حالت جو تھی یہ حالت سفر تھی واما ثانی رہا دوسرا یعنی دلالت کلام کیسے فَلِئَنَّ قَوْلَهُ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آگے کا فرمان حتی اب لوگا مجمع البحرین یہ غایت غایت مضروبہ یہ متعین غایت ہے تستدعی جو یہ تستدعی ما جو تقاضی کرتی ہے اس کا ما ہی غایت اللہ جس کی یہ غایت ہو فَلَا بُدَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى تو اب جب غایت ہے اس کا تقاضی یہ کر رہی ہے جس کی یہ غایت بنے تو اب معنی یہ ہوگا فَلَا بُدَّا تو اب ضروری ہے کہ مطلب یہ ہو مطلب یہ ہو لَا أَبْرَحُ أَسِيرُ حَتَّى أَبْلَغَ مَجْمعَ الْبَحْرَینِ یہ معنی ہو کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں وَهُوَ الْمَقَانُ الْلَذِي اب یہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کونسی ہے فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَقَانُ الْلَذِي وَعِدَ فِيهِ مُوسَى لِقَاءَ الْخِضْرَ علیہ السلام یہ وہ جگہ تھی جس جگہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا متعین کیا گیا تھا وَهُوَ مُلْتَقَى بَحْرِ فَارَسْ وَرْرُوم اور یہ بحرِ فَارَسْ وَبَحْرِ رُوم کے ملنے کی جگہ تھی وَسُمِّيَ خَضِرًا اور حضرت خضر علیہ السلام خضر دو قراتے ہیں خضر اور خضر تو خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بتائی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خضر کا مانا ہوتا ہے بیٹا حریالی تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ جہاں پر بھی بزو کر کے نماز پڑھتے تھے بہاں پر حریالی چھا جاتی تھی حریالی اگا آتی تھی اس لئے ان کو خضر کہا گیا فرماتے ہیں وَسُمِّيَ خَضِرًا آپ کا نام خضر رکھا گیا کیوں لِأَنَّهُ اَيْنَمَازُ يُسَلِّ کیونکہ آپ جہاں پر بھی نماز پڑھتے تھے یَخْضُرُ مَاحَوْ لَهُ تو آپ کے ارد گرد سب ہرہ بھرہ ہو جاتا تھا